دوستو جب یزید نے حضرت امام حسین کو اپنی بیعت کرنے کے لیے پیغام بھیجا تو حضرت امام حسین نے اس کو ساف ساف انکار کر دیا یہ سن کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پھر امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے جن میں عورتیں بھی شامل تھیں بچے بھی شامل تھے بوڑے بھی شامل تھے اور جبان بھی شامل تھے کل ملا کر بہتر لوگوں کا یہ کافلہ تھا چلتے چلتے آپ عراق کے کربلا کے میدان میں جا پہنچے اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے پہلے اس جگہ کی قیمت ادا کی اور اس کے بعد اپنا پڑاپ ڈال لیا مگر پیچھے پیچھے ہی یزید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آ پہنچی سب سے پہلے تو یزید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا یعنی امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کے لیے روک لگا دی اس کے بعد یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ترہ ترہ کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیئے پھر نو محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے کافلے پر حملہ کر دیا یہ دیکھ کر حضرت امام حسین حضرت عباس سے کہنے لگے اے عباس یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہہ دو کہ تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے اس کو ایک رات کی محلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے پھر حضرت عباس یزید کی فوج کے پاس جاتے ہیں اور ان کو حضرت امام حسین کا یہ پیغام سناتے ہیں یہ سن کر یزیدی فوج کا کمانڈر ہسنے لگا اور سوچنے لگا ایک رات کی پیاس سے ان کا اور زیادہ برا حال ہو جائے گا اور صبح تک شاید یہ یزید کی بات مان لیں گے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ نو محرم کو نہیں بلکہ دس محرم کے دن کی جائے گی اس کے بعد نو محرم کی رات آگئی رات بر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت کی پھر رات ڈھلنے لگی اور صبح کا وقت آنے لگا امام حسین نے علی اکبر سے کہا اے بیٹے جاؤ اور ازان دے دو اس کے بعد علی اکبر نے ازان دے دی اور ازان کے بعد فوراں ہی سب نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دی اتنے میں یزید کی فوج نے نماز کے دوران ہی امام حسین کے کافلے پر حملہ کرنا شروع کر دیا پھر حضرت امام حسین کا ایک ایک ساتھی شہادت کا جام پیتا گیا کبھی قاسم شہید ہوئے تو کبھی علی اکبر شہید ہوئے کبھی حضرت عباس علمدار شہید ہوئے تو کبھی عونو محمد شہید ہوتے ہیں اور کبھی نننے ازگر شہید ہوئے ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سارے افراد شہید ہو گئے اس کے بعد جب کوئی نہ رہا تو حضرت امام حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اپنے خیمے سے باہر نکلے ایک دوسرے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کی بہن اور بیٹیاں تھی وہ اللہ کی عبادت کر رہی تھی حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے میری بہنوں اے میری بیٹیوں اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو پھر آپ اس خیمے سے باہر نکلے اور دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین بیماری کی حالت میں اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں حضرت امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹے زین ال اٹھو اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو یہ سن کر زین العابدین فوراں اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور پورے خون میں رنگے ہوئے ہیں پھر آپ زین العابدین سے کہتے ہیں ان ظالم یزیدیوں نے ہمارے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لگتے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا بس اتنا سنتے ہی امام زین العابدین کسی سہارے سے اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں اے بابا آپ مجھے اجازت دو میں میدان جنگ میں جاؤں گا یہ سن کر امام حسین فرماتے ہیں بیٹا رکو تم خاندان اہلِ ویعت کے چشمے چراغ ہو تمہیں تو یزید کے دربار میں خدبہ بھی سنانا ہے یہ سن کر امام زین العابدین زارو قطار رونے لگتے ہیں امام حسین نے فرمایا بیٹا اگر تم جنگ میں جاؤگے اور اگر تم شہید ہو گئے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کیسے چلے گا اس کے بعد حضرت امام حسین انہیں البدہ کہتے ہیں اور میدان جنگ میں آ جاتے ہیں امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یزید کی فوج سے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول نے اپنے سینے پر سلایا ہے میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے نبی کہتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اے لوگوں میں وہ ہوں جو نماز کے دوران اگر اپنے نانا کی پشت موارک پر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو جائے اے لوگوں بتاؤ میرا کیا قصور ہے یہ سن کر یدیدیوں نے کہا اے حسین تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے بلکہ تمہیں تو اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں وہ علی جو اسلام کے محافظ ہیں آج اس علی کو تم یہ صلح دے رہے ہو اس کی اولاد کو تم اس طرح بیابان میں شہید کرنے جا رہے ہو ابھی امام حسین اپنی بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں شمر نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حسین کی طرف ہو جائیں اور میں اکیلا ہو جاؤں اس لیے شمر زور سے چلایا اور کہنے لگا حسین کی بات نہ سنو بس اس پر حملہ کر دو بس پھر کیا تھا چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا تاریخ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے نہ تو ایسی جنگ کسی نے دیکھی ہے اور نہ کبھی آگے ہوگی کیونکہ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف تین دن کے بھوکے پیاسے حسین ابن علی تھے جنگ شروع ہوئی کسی کا ہاتھ کسی کا پیر کسی کا سر کٹتا چلا گیا کوئی اللہ کے رسول کے نواسے کے قریب نہیں آسکتا علی کے شیر کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی رسول اللہ کے گھوڑے پر سبار تھے دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹتا ہے تاریخ نے لکھا کہ یدید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچی اتنے میں عمر بن ساتھ کہتا ہے اے شمر خاموش کیوں کھڑے ہو سب ایک ساتھ مل کر حملہ کرو ڈر کے مارے شمر کہتا ہے اگر میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا ارے جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکا وہ حسین سے کیا لڑیں گے اس کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے اس کی رگوں میں تو رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے اگر آج اس سے پانی مل جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پوری جنگ کا نقشہ اکیلے بدل دے گا اور ہم سب کے سب مارے جائیں گے اتنے میں شمر چلایا کہ جاؤ حسین کے خیموں میں آگ لگا دو اس کے بعد امام حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی پھر عمر بن ساتھ کہتا ہے اے حرملہ حسین کے اوپر سب ایک ساتھ مل کر تیر چلاو اگر اس کے پاس جاؤ گے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا اور سب کے سب مارے جاؤ گے اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا حضرت امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں تو کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں اتنے میں عمر بن ساتھ کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ فیک کر مارو اس کے بعد کسی نے نیزہ مارا کسی نے بھالا مارا کسی نے تلبار فیکنا شروع کر دی تو کوئی تین مار رہا تھا کوئی پتھر مار رہا تھا اور جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کو مارنے لگا اتنے میں کربلا کے میدان میں ازان کی آواز گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی اے حسین رک جاؤ تم کامیاب ہو گئے امام حسین نے جیسے ہی یہ سنا تو اپنا سر جھکا لیا اور اپنے ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اس کے بعد وہ نیزے وہ تلبار پتھر اور کربلا کی گرم مٹی آپ کے جسم پر لگتی رہی اتنے میں امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹ سے زمین پر آگرے عمر بن ساتھ نے سوچا کہ یہی موقع ہے ان کو قتل کرنے کا یہ دیکھ کر عمر بن ساتھ چلایا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو جاؤ حسین کا سر کلم کر دو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک پہنچائے اور ہمیں انعام ملے اس کے بعد میں جو کوئی بھی امام حسین کا سر کرم کرنے کے لیے جاتا تھا اور آپ کے پاس آتا تھا تو امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا یہ دیکھ کر وہ کاپنے لگ جاتا تھا اور روتا ہوا واپس ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا اتنے میں شمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا لاؤ مجھے خنجر دو اس کے بعد شمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے امام حسین سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں شمر خنجر کو امام حسین کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو شمر دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں شمر مسکر آیا اور سوچنے لگا شاید امام حسین کو اپنے کیے پر پچتابہ ہو رہا ہے یہ سوچ کر اس نے اپنا کان لگانا شروع کر دیا اور سننا شروع کر دیا کہ امام حسین کیا پڑھ رہی ہیں اس نے سنا کہ امام حسین کہہ رہی ہیں یا اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما میں نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا یا اللہ تو گبھا رہنا تیرے نبی کے نباسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے شمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں اور اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کر رہی ہیں تو یہ دیکھ کر شمر بہت حیران ہوا اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی اور شمر کو اپنے پاس دیکھ کر کہنے لگے اے بدبخت کیا تجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں تو شمر کہنے لگا ہاں ہاں مجھے پتا ہے تو رسول اللہ کا نواسہ ہے علی کا بیٹا ہے فاطمہ کا لال ہے امام حسین نے کہا پھر بھی تو مجھے قتل کرنے جا رہا ہے تو شمر نے کہا تمہیں قتل کرنے کے بعد مجھے سونا ملے گا مجھے حکومت ملے گی امام حسین نے فرمایا کیا تجھے نہیں پتا ہے میں جنت کا سردار ہوں کیا تجھے اپنی جنت کی فکر نہیں ہے اس کے بعد شمر ہستا رہا امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اس طرح نواسہ رسول کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا پھر یزیدی فوج نے کہا کہ لوٹو اہلِ بیت کے خیموں کو لوٹ لو اس کے بعد یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے ہر چیز کو لوٹنا شروع کر دیا اتنے میں عمر بن ساتھ کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے سب کے سر کو جسم سے جدا کر کر میرے پاس لائے جائے اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں ادھر یزید کی فوجیں خوشیاں منا رہی تھی ادھر رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی تھی بس اتنی دیر میں اندھیرہ چھا گیا آسمان پر کالی بدلی چھا گئی ایک سٹھ ہجری دس محرم کا وہ دن تھا جس میں اندھیرہ وقت سے پہلے ہی چھا گیا تھا لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ اب رات ہو گئی ہے تارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے آسمان سرکھ اور کالا ہونے لگا تھا سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر سلام ہو حضرت امام حسین علیہ السلام پر آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ